الیکشن کمیشن کے الیکشن منیجمنٹ سسٹم پر انتخابی نتائج موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے اب تک قومی اسمبلی کے سنتالیس حلقوں کے نتائج آ چکے ہیں پنجاب اسمبلی کی ساٹھ، خیبر پختونخواہ کی پچاس اور سن اسمبلی کی بیالیس نشستوں کا ریزلٹ بھی ای ایم ایس پر جاری کر دیا گیا ہے مختلف شہروں میں موجود اپنے نمائدوں سے تفصیلہ جان لیتے ہیں اسلام آباد سے عثمان جعوید ملک، لاہور سے آسیم نصیر، کراچی سے قاضی حسن ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل آباد سے یوسف چیما، ملتان سے محسن علی، پشاور سے عرفان موسیٰ زی، کوئیٹہ سے محمد آتف اور سکر سے جمیل مغل ہمارے ساتھ ہیں ہمیں تفصیلات بتائیں گے اسلام آباد سے عثمان جعوید ملک سے پہلے تفصیلات جان لیتے ہیں عثمان بتائیے گا ای 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 سسٹم میں اب تک کتنے نتائج سامنے آ چکے ہیں؟ کیا بتا رہا ہے یہ سسٹم؟ اسمبلی کے حلقوں کی نتائج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن منیجمنٹ سسٹم پر موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے اب تک مجموع طور پر دو سو سینتیس قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے نتائج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو موصول ہوئی ہیں جس میں پچپن قومی اسمبلی کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چوون پنجاب اسمبلی کے ہیں بلوچستان کے چھ نتائج اب تک موصول ہوئے ہیں جبکہ سندھ کے چھاسٹ اور خیبر پختون خواہ کی صوبائی اسمبلی کے چھپن نتائج اب تک موصول ہوئے ہیں اگر قومی اسمبلی کی بات کی جائے تو یہاں پر آزاد امیدوار جو ہے وہ سرے فیرست ہیں انہوں نے اب تک اٹھارہ نشستیں جیتنے ہوئے ہیں نون لیگ سترہ پیپلس پارٹی سولہ بی این پی کاف لیگ اور آئی پی پی ایک ایک نشست جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے جبکہ ایم کیو ایم کے حصے میں بھی قومی اسمبلی کی ایک نشست آئی ہے پنجاب کی بات کریں تو یہاں پر آزاد امیدوار ہیں انہوں نے 38 نشستیں جیتے ہیں جبکہ نون لیگ نے 43 اور دو کاف لیگ کے حصے میں آئی ہے پلوچستان کی چھے نشستوں میں جمعیت علمہ اسلام کی حصے میں تین جبکہ اسمبلی کے حصے میں یہ لاہور کا رو کر لیتے ہیں عرشد علی آپ بتائیے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں سما کے ناظرین سے شیئر کرنے کے لیے لاہور کے نتائج الیکشن سٹی میں برائے راست دکھائے جا رہے ہیں تاہم اگر لاہور کے قومی اسمبلی کے چودہ حلقوں میں سے اب تک آٹھ حلقوں کا رزلٹ مصول ہو چکا ہے جن میں تین آزاد امیدوار انہوں نے کامیابی اپنے نام کی ہے جبکہ نون لی کے پانچ قومی اسمبلی کے امیدواروں نے کامیابی اپنے نام کی ہے اسی طرح لاہور کی سبائی اسمبلی کی نشیستوں میں سے اب تک بیس امیدواروں کے نتائج جاری کر دئیے گئے ہیں جس میں چار آزاد امیدوار ہیں جبکہ ایک آئی پی پی جن میں استقام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے جیت اپنے نام کی ہے اور اس طرح پندرہ مسلم لیگ نون کے لیے لاہور سے سیٹے جیتی ہیں اس طرح اب دس نشیستوں کے اپر لاہور کی سبائی اسمبلی کی نشیستوں کے اپر جہب اور نتائج آنا باقی ہیں ابھی نتائج آنا باقی ہیں مختلف حلقوں کے ارشد ہمیں بتا رہے تھے لاہور سے کوئٹا کا رکھ کر لیتے ہیں بلوچستان میں کتنے نتائج اب تک سامنے آ چکے ہیں اس بارے میں تفصیلات بتائیں گے محمد آتے فاطف بتائی گا یہاں پر اب تک کتنے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آ چکے ہیں جی بالکل کوئٹا میں بھی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے فارم فورٹی سیون کا اجراء کیا جارہا ہے اس وقت کوئٹا کے پانچ حلقوں پر جو ہے وہ صوبائی جو جنرل نشیستیں ہیں ان پر فارم فورٹی سیون کا اجراء کر دیا گیا ہے جس کے مطابق پی بی فورٹی سکس پر جو ہے اباب پارٹی کے آغا عمر احمد زائی جو ہے وہ چار ہزار سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں اسی طرح پی بی فورٹی فائف جو ہے اس پر پی پرس پارٹی کے آلی مدد جہ تک جو ہے وہ پانچ ہزار سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں پی بی چالیس پر پی پرس پارٹی کے سامد گورگے جو ہیں وہ نو ہزار سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں پی بی تھائٹی نائن کی بات کریں تو یہاں پر آزاد امیدوار بخت محمد کاکر نے چھ ہزار سے زائد ووٹ لے کر کامیابی حاصل کیا ہے یہ وہ علکے ہیں جس پر رات کو فارم فورٹی فائیو کے مطابق دیگر مختلف امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہو رہے تھے لیکن ابھی فارم فورٹی سیون آنے کے بعد جو ہے وہ نتیجہ اکثر بدل گیا ہے جس پر جو کامیاب ہونے والے رات کو امیدوار تھے انہوں نے ان نتائج کو مسترد کر دیا ہے اور وہ اس وقت بھی جو ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے باہر جو ہے اتجاج کر رہے ہیں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے اتجاج کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے نتائج کو مسترد کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے کچھ مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں اور ساتھی موجودہ یہاں پشاور کرو کریں گے آپ بتائیے کیا صورتحال دیکھنے ہو مل رہی ہے وہاں پر جو نتائج مواصل ہونے کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے جی بالکل خیور پخت انقام ہے تو نتائج کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے موصول ہونے کا لیکن پشاور میں اٹارہ حلقوں پر انتخابات ہوئے جس میں پانچ قومی سملی کے اور تیرہ جو ہے وہ صوبائی سملی کے تو تمام کے تمام جو ہے اٹارہ حلقوں کے جو ہے غیر سرکاری اور غیر حتمی جو نتائج ہے وہ موصول ہو چکے ہیں جس میں جو ہے وہ اینے کی پانچ اینے میں سے جو چار اینے ہے وہ جی کے ہمیتی آفتہ جو ہے وہ چار جو ہے وہ جیت چکے ہیں جبکہ ایک سیر جو ہے وہ جی کے نورالم قان جو ہے وہ جیت چکے ہیں اسی طرح جو ہے اگر پی کے کی بات کی جائے تو پی کے میں جو ہے وہ چھے آزاد انیدوار جو ہے وہ جیت چکے ہیں جس میں پانچ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ ہے اسی طرح جو ہے ایک سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئی جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیشاور سے دو دو سیٹیں جو ہے وہ جیتنے میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں اسی طرح پاکستان پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جو ہے وہ بھی پشاور میں ایک سیر جیتنے میں کامیاب ہوئی اگر ورحال بات کی جائے تو پشاور میں انہیں اٹائیس پر جو ہے وہ جیوائی کے نور علم خان جیت چکے ہیں جبکہ انتیس پر جو ہے وہ آزاد امیدوار آمیر ایوب تیس پر جو ہے وہ شاندانہ گلزار اکتیس پر جو ہے وہ ارباب شیر علی اور اکتیس پر جبکہ بتیس پر آصف خان جو ہے وہ جیت چکے تو اسی طرح جو ہے وہ پشاور میں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہماتیافتہ جو بھی دوار ہے وہ انہوں نے کامیابی حاصل کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو پچھلی انتخابات میں اس میں تقریباً پی ٹی آئی کی جو ہے وہ دس سیٹی تھی جب اب جو ہے وہ اس کے ہماتیافتہ جو ہے وہ صرف پانچ سیٹے لینے میں کامیاب ہوئی ہے ٹھیک ہے ارفان موسیٰ زی پشاور صاحب نے بتا رہے تھے قاضی حسن کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی حسن بتائی گا کراچی میں نتائج آنے کا سلسلہ کافی تاخیر کا شکار ہو رہا تھا اب آنا شروع ہوئے یہاں پر نتائج جی بالکل جو نتائج میں جو تاخیر کا سلسلہ تھا وہ بھی بھی جاری ہے لیکن یہاں سے اب تک جو الیکشن کمیش کی ای ایم ای سسٹم کے مطابق جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آئیں اس کے مطابق کراچی میں جو بائیس قومی اسمبلی کی اور سیتالیس صوبائی اسمبلی کی نششتیں اس میں سے بائیس میں سے تین کا نتیجہ جو غیر حتمی اور غیر سرکاری آئے اس کے مطابق پیپس پارٹی نے دو اور ایک متحدہ قومی مومنٹ کی امید وار آسیہ ایساق وہ اپنی نششت کے کامیاب ہو گئی ہیں ملتان سے محسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن علی وہاں کیا سورتحال ہے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے کونسی پارٹی لیڈ حاصل کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے فلحال یوسف چیما کی جانب رکھ کرتے ہیں فصلباد سے یوسف آب بتائیے فصلباد میں کونسی پارٹی جو وہ لیڈ حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور جو نتائج کا سلسلہ ہے وہ بھی آنے کا جو سلسلہ وہ جاری ہے کیا سورتحال دیکھنے مل رہے گی ماں پر دیکھیں بلکل فصلباد کی اگر بات کی جائے تو دس قومی سمبلی میں سے صرف ایک قومی سمبلی کا ریزلٹ جو ہے وہ اب تک سامنے آیا ہے جبکہ اکیس سبائی سمبلیوں میں سے صرف ابھی تک چھے جو ہیں ریزلٹ سامنے آج سکے ہیں جن کو فورٹی سیون فارم کے ساتھ اگر دیکھا جائے اگر اوورال بات کی جائے تو ازاد امیدوار جو ہیں انہوں نے میدان مارا ہے فصلباد کے اندر بھی اور اس بالخصوص ایسے امیدوار جو پہلی دفعہ الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے تھے انہوں نے ایک لمبی لیڈ کے ساتھ جو ہے مسلم لیگ نون کے گھرانے ہیں ان کو جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے وجہ سے اگر سب سے پہلے بات کریں رانا سناؤلا کی ابائی سیٹ کے حوالے سے جہاں سے وہ اپنے داماد رانا شہریار کو کنٹیسٹ کروا رہے تھے وہاں سے جو ہے وہ بھی تقیباً پانچ ہزار ووٹ سے جو ان کو شکست ہوئی ہے اس کے بعد یہاں جو اگر بات کریں پی پی ایک سو تیرہ سے وہاں سے بھی جو ہے مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ ان کو شکست ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے پی پی ایک سو گیارہ ہے وہاں سے بھی جو ہے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے ان کو شکست ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ پی پی اگر مسلم لیگ نون کی جیت کے حوالے سے بات کریں تو پی پی ایک سو نو اور پی پی ایک سو ساتھ جو ہے وہاں پر مسلم لیگ نون کے امیدوار جو کامیاب ہوئے ہیں بڑی لیڈ کے ساتھ اگر بات کریں تو اینے ایک سو ایک سے جو اعزاد میدوہ رانہ آتف جو ہیں وہ کامیاب ہو ہیں جو قریباً چالیس ہزار کے قریب جو ہے ان کی لیڈ ہے ان کی جو ہے مسلم لیگ نون کے عرفان منان جو ہیں ان کے خلاف جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اس وقت فیصل آباد کی مجبوری صورتحال کے بارے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملتان کا رکھ کر لیتے ہیں محسن آپ بتائیے ملتان میں کیا نتائید اب تک سامنے آئے ملتان میں چھے جو قومی سامنے کے حلقے تھے جبکہ جو بارہ دو سبائی سامنے کے حلقے تھے اس کے حوالے سے باقی جائے تو اب تک جو چار قومی حلقے ہیں اس کے نتائید آ چکے اور آٹھ جو سبائی حلقے ہیں اس کے ریزلٹ آ چکے جس میں آزاد امیدوار اور پاکستان پیپرس پارٹی نے میدان مار لیا ہے گلانی خاندان کا اس کے اندر کافی قلیدی کی کردار رہا ہے اور اب اس حوالے سے بات کی جائے تو یہ لیکشن تو آئے وہ سبائی حلقہ این ایک سو اٹالیس کا باقی رہے گئے جس میں کہا جارہا تھا سابق وزیر آجے منوسفر فرزاگ گلانی اور نول لی کے امیدوار احمد شانڈے کے بیان تگرہ مقابل ہوگا لیکن کہا جارہا ہے کہ جو پاکستان پیپرس پارٹی کے سبائی گلانی ہے اس کی جو ہے وہ کافی آگے دیکھنے میں آ رہے ہیں اس لیے کہ اگر ہم بات کیا حلقہ این ایک سو اٹالیس کے حوالے سے تو آزاد امیدوار تھی آمیدوکر وہ یہاں سے کامیاب ہو چکی ہے اس طرح سے حلقہ این ایک سو اکاون سے علی موسیٰ گلانی ہے اٹالیس پارٹی کے تھے وہ بھی کامیاب ہو چکے حلقہ این ایک سو اکاون سے عبدالقادر گلانی وہ بھی یہاں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو نتائج جانے کا جو سلسلہ ہے وہ تو جاری ہے محسن ساتھ ہی موجود رہے گا رکھ کریں گے سکھر کا اور جانیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے آپ بتائیے جمین مغل کیا صورتحال دیکھنے ہو مل رہی ہے وہاں پر کیونکہ قوم اسمبلی کی دو سبائی اسمبلی کی چار نشستوں کے والے سے نتائج جانے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے ہاں جی بالکل نتائج جانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا اور نتائج جو ہیں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق سکھر میں قوم اسمبلی کی دو اور سبائی اسمبلی کی چار نشستوں پر پاکستان پیپت پارٹی نے کلین سوپ کر لیا ہے اور چھے کی شے سیٹیں جو ہیں پاکستان پیپت پارٹی نے نہ صرف حاصل کر لی ہیں بلکہ جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تھے اس سے زیادہ جو ووٹ لی ہیں اگر ہم قوم اسمبلی دو سو ون کی بات کریں سید خرشیدہ مشاہ کی تو انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں پچاسی ہزار ووٹ حاصل کیے تھے اور اس بار انہوں نے ایک لاکھ اکیہ ہزار ووٹ حاصل کیے ہیں تو ہم یوں کہیں گے کہ سکھر میں جتنے بھی سیاسی اطاعت برے سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کی حمایت کی وہ تمام جو ہے جماعتیں جو ہیں وہ فیل ہو گئی اور پاکستان پیپت پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں جو ہے آنے کے لیے تیار ہے جمیل آپ ہمیں سکتے ہیں نمائدہ خصوصی لاہور آسم نصیر نبیہ میں جوائن کیا ان سے بات کریں گے آسم آپ بتائیے یہاں پر لاہور میں تو نتائج سامنے آئے ہیں ان کے بارے میں آج بلکل اس وقت لاہور میں صورتحال یہ ہے کہ لاہور کے جو مین جو سیٹ تھیں جس میں شریف خاندان ہم بڑھے جن میں نواز شریف شیباز شریف مریم نواز حمزہ شیباز یہ اپنی تمام سیٹوں پر لاہور سے فتحیاب ہوئے ہیں مریم نواز شیباز شریف اور حمزہ شیباز اپنی صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر بھی فتحیاب ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پی پی ون فور نائن میں ایک بڑا مقابلہ ہو رہا تھا عبدالعلم خان کا وہ بھی لاہور سے اپنا حلقہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں اگر ہم مجموعی بات کریں لاہور کی قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر تو جو چونہ نشستیں ہیں ان میں تین جگہ پر مسلمی نون کے کینڈیڈیٹ اب تک جو مصول ہونے والے سرکاری نتائج ہیں ان کے مطابق وہ ہارے ہیں انہیں شکست ہوئی ہیں ان میں خواجہ ساد رفی کا ایک اپسٹ مقابلہ تھا جس میں کچھ عرصہ قبل ہی پی ٹی آئی کو جوائن کرنے والے ازاد کینڈیڈیٹ لطیف خوصہ وہ کامیاب ہوئے ہیں اسی طرح شیخ رویل اسگر کہا جا رہا تھا کہ وہ الیکشن بڑے سانی سے ہلکا پلاں جیت لیں گے لیکن وہ بھی الیکشن کے اندر انہیں شکست ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو میاں عزر صابق گورنر پنجاب تھے وہ جیتے ہیں حماد عزر کے یہ والد ہے ازاد کینڈیڈیٹ تھے اور ان کے مدے مقابل تھے حافظ محمد نمان وہ مسلمی نون کے امیدوار تھے وہ الیکشن میں ہارے ہیں شریف فیملی تو جیت گئی ہے لیکن مختلف نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں تمام جو نمائندگان ہیں ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے مختلف شہروں سے آپ سب کا بہت شکریہ